دیکھئے اب محفل شروع ہو چکی محسن صاحب تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں اب محفل شروع ہونے جا رہی ہے سجاد صاحب نے کیا کیا شیر سنا دیئے ہے نا اب سرور بھائی بیٹھے ہوئے سرور بھائی محفلوں میں پڑھتے نہیں ہیں لگنوں میں تو ان کا بھی شیر سنانا ضروری ہے حلال بھائی کا بھی شیر سنانا ضروری ہے تو پھر ایک پوری محفل سنا دوں تین منٹ میں تین منٹ میں پھر پوری محفل امام غیف سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں ابھی پاکستان میں ایک حملہ ہوا شیر پڑھ رہا ہوں حالت حاضرہ پہ اگر سچا شعر ہو تو بولنا امام غیر سکرشیب لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں کہ وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں نئے یزید ہیں حملے پرانے والے خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں ارے بھائی تھوڑا سا بول دے نہیں نہیں اب تین شاعر کے شعر پڑھوں گا ایک ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کا ایک سرور بھائی کا ایک حلال بھائی کا ایک ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کا ایک سرور بھائی کا ایک حلال بھائی کا پڑھ رہا ہوں ہیں اور آخری میں پڑھوں گا حلال بھائی کا شعر بہت امتی شعر امام غیر سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں سرور لکھنوی صاحب پیٹے داد ادھر دیئے کہ آپ دیکھئے کہ کون کو داد دے رہا ہے وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں یزید جن کو سپاہی بنا کے لائے ہیں وہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں ایک شیر بلال قازمی صاحب کا بہت آہستہ سے پڑھوں گا مگر داد بہت زور سے اگر شیر سمجھ میں آ جائے گا جس کے وہی داد دے گا نہیں سب کا پڑھیں گے تو مگر یہ شیر بہت بڑا ہے اس لیے بہت زیادہ طاقت لگانے کے ضرورت بھی نہیں ہے اور سامین سمجھدار ہیں جو آیتوں کی طرح بے زبان ہے اس سے جو آیتوں کی طرح بے زبان ہے اس سے حسین فتح کا خطبہ دلانے والے ہیں آیتوں کی طرح بے زبان ہے اب حلال نقوی صاحب کہتے ہیں حلال نقوی صاحب کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سبھال کر رکھنا دادی در دینا تم اپنے اپنے دلوں کو سبھال کر رکھنا کہ ہم فضائلِ حیدر سنانے والے تم اپنے اپنے دلوں کو سبھال کر رکھنا ایک شہر آخری چالیس 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 پچاس پچاس ہزار روپیہ ایک ایک زاگرین کو دے رہے ہیں اور جو حق فاطمہ زہرہ نہیں پڑتے پچاس پچاس ہزار روپیہ ایک شاعر کو دے رہے ہیں جو منافقت بھرا ہوا ہے مگر حلال صاحب نے شیر کہا وہ داد واجب ہے تم اپنے اپنے دلوں کو سبھال کر رکھنا کہ ہم فضائلِ حیدر سنانے والے ہیں منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے اس شیروں کے خالق ہے جلاب حلال لقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں ہنار سلواز سے استقبال کریں حلال لقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں ہنار سلواز سے استقبال کریں میرے آگے یہاں تا عمر دستر خان اس کا تھا کہ میرے آگے یہاں تا عمر دستر خان اس کا تھا میں اپنے گھر میں بھی ہوتے ہوئے مہمان اس کا تھا کہ میں اپنے گھر میں بھی ہوتے ہوئے مہمان اس کا تھا کہ میں اپنے گھر میں بھی ہوتے ہوئے مہمان اس کا تھا سماعت فتمائے حضرات کہ مجھے اپنے سفر کے پیچو خم کیسے نظر آتے کہ مجھے اپنے سفر کے پیچو خم کیسے نظر آتے نظر میں راستے تھے راستوں میں دھیان اس کا تھا کہ نظر میں راستے تھے راستوں میں دھیان اس کا تھا اور یہ شیر بھی سماتھ فرمائیں شکریہ بہت بہت کہ راستوں میں دھیان اس کا تھا اور میرے اشار جب ہر شخص کو بے حد پسند آئے سماتھ فرمائیں کہ میرے اشار جب ہر شخص کو بے حد پسند آئے بتانا ہی پڑا مجھ کو کہ یہ احسان اس کا تھا کہ میرے اشار جب ہر شخص کو بے حد پسند آئے سندھائے بتانا ہی پڑا مجھ کو کہ یہ احسان اس کا تھا اور تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے سماتھ فرمائیں مطلع مولا کائنات کی نظر ہے سماتھ فرمائیں کہ تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے ہمارے زیر قدم آسمان چلے کہ ہمارے زیر قدم ہمارے زیر قدم آسمان چلے آئے اور یہاں سے حضرات تین شہر سماتھ فرمائیں کہ وہ بے مثال کشش ہے تمہاری محفل میں کہ وہ بے مثال کشش ہے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات سلی اللہ محمد وعال محمد سماتھ فرمائیں کہ وہ بے مثال کشش ہے تمہاری محفل میں یقین کے ساتھ بہت سے گمہ چلے آئے گمہ چلے آئے کہ یقین کے ساتھ بہت سے گمہ چلے آئے اور حضرات اب یہ شیر آپ حضرات کی خدمت میں ہے بہت بہت شکریہ سماتھ فرمائیں کہ تمام شہر میں اب کیوں انہیں تلاش کریں سماتھ فرمائیں کہ تمام شہر میں اب کیوں انہیں تلاش کریں جو حق پسند تھے وہ سب یہاں چلے آئے وہ سب یہاں چلے آئے جو حق پسند تھے وہ سب یہاں چلے آئے پہلے میں اس طرح میں آسی میں شہزادی کا معاملہ ہے یہاں میری شکریہ ضروری رہتی ہے بہت بہت شکریہ اور بہت جلدی جلدی میں یہاں ترہا کے ایک مطلع اور ماتشہ شیر اور پھر وہ میں آپ کے حکم کیجئے سماتھ فرمائیں کہ زینب تیرے خطبے کا بیان ہو نہیں سکتا سماتھ فرمائیں کہ زینب تیرے خطبے کا بیان ہو نہیں سکتا تجھ جیسا کوئی اہل زبان ہو نہیں سکتا زینب تیرے خطبے کا بیان ہو نہیں سکتا تجھ جیسا کوئی اہل زبان ہو نہیں سکتا اور یہ شیر بھی یہاں سے سماتھ فرمائیں حضرات کہ موجود جہاں تُو ہے وہ میراج ہے تیری سماتھ فرمائیں کہ موجود جہاں تُو ہے وہ میراج ہے تیری موجود کوئی اور وہاں ہو نہیں سکتا کہ موجود کوئی اور وہاں ہو نہیں سکتا اور حضرات دیکھیں ایک تجزیہ ہے دیکھیں یہ قوم بہت پیاری قوم ہے اور ایک عجیب یعنی چودہ سدیوں سے یہ غمِ حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے وابستہ ہے دیکھیں نفاق غیبتیں یا وہ سب کچھ بھی ہو بہرحال ایک سچائی ہے اور وہ آپ سماتھ فرمائیں اور وہ اس قوم کی خوبی ہے ہم سب کی خوبی ہے اور یہ سچائی جو ہے یہ بات جو ہے ہم لوگوں کو دیگر قوموں سے الہیدہ کرتی ہیں آپ سماتھ فرمائیں ایک نیا خیال ہے سماتھ فرمائیں کہ موجود کوئی اور وہاں ہو نہیں سکتا اور بیٹھا ہے جو مجلس میں بہت پاس تمہارے نیا شیئر پیش کر رہا ہوں کہ بیٹھا ہے جو مجلس میں بہت پاس تمہارے وہ شخص کبھی دشمن جان ہو نہیں سکتا اور دیکھیں مولانا یہ بھی ایک شیئر سماتھ فرمائیں کہ جب ان سے کہو شیئر لکھو مدھے علی میں کہ جب ان سے کہو شیئر لکھو مدھے علی میں وہ کہتے ہیں یہ کارے گراں ہو نہیں سکتا شیئر لکھو مدھے علی میں وہ کہتے ہیں یہ کارے گراں ہو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہ کارِ گران ہو نہیں سکتا اور یہ شیر بھی سمات فرمائیں کہ جن ہوتوں پا موجود ہیں زینب کے قصیدے کہ جن ہوتوں پا موجود ہیں زینب کے قصیدے ان ہوتوں پا شیطان آیاں ہو نہیں سکتا کہ جن ہوتوں پا موجود ہیں زینب کے قصیدے ان ہوتوں پہ شیطان آیاں ہو نہیں سکتا حضرات سماعت فرمائیں دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات کی اور سرور بھائی سے بھی امید ہے کہ مسکرائیں گے ضرور سماعت فرمائیں کہ مٹی کی زبانوں سے گناہگار دہن سے سماعت فرمائیں کہ مٹی کی زبانوں سے گناہگار دہن سے زینب کے فضائل کا بیان ہو نہیں سکتا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھیں حضرات ایک مطلع ایک شیر پانچھے شیر اور زحمت تمام جی کہ محفلوں میں ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے دیکھیں یہ التجاہ ہے مشورہ نہیں بلکہ التجاہ ہے کہ محفلوں میں ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے اور کیا بھی شکریہ بہت بہت کہ کیا بھی اس شہر میں سلوات بھیجیں آپ حضرات ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے اور کیا بھی اس شہر میں باقی ہے میار سخن کہ کیا بھی اس شہر میں باقی ہے میار سخن چند اچھے شہر پڑھ کر آزمانہ چاہیے چند اچھے شہر پڑھ کر آزمانہ چاہیے چند اچھے شہر پڑھ کر آزمانہ چاہیے اور اب سماعت فرمائیں یہ جاوید نیا نے ایک حکم دیا ہے سماعت فرمائیں اور مطلع سمات فرمائے کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سمات فرمائے کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں اور سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں خاص طور سے شیر سماعت فرمائیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم علی کے فضائل سنانے والے ہیں دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم علی کے فضائل سنانے والے ہیں دیکھیں حضرات ایک سوال کر رہا ہوں کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں ازاں سے ہٹانے والے ہیں اور پھر آپ یہ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں کہ عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں اور حضرات دیکھیں شیر میں یہ سماعت فرمائیں یہ میں نے ہر جگہ ہر قضبے میں اور جہاں جا بھی گیا ہر قریے میں میں نے بعد مجلس یہ منظر دیکھا ہے کہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے اگر یہ تبرک تقسیم کرنے والے کی اجلت کے سبب اگر جیسے کچھ زمین کے اوپر کچھ دانے آ گئے تو ایک منظر میں نے ہر جگہ دیکھا ہے سماعت فرمائیں کہ ملک کو اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر سماعت فرمائیں کہ ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر اب ان شیڑ سماعت فرمائیں حضرات اور لکھناؤں کا مجمعہ ہے سماعت فرمائیں بہرحال کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سماعت فرمائیں کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کے اب باس آنے والے جو longer کا ذریعا ہے سلام کریں موسیقی بہت بہت شکریہ بہت مہتا ہے بزرگ موجہ یہ کہتے ہیں سلام کرنا کہ اب باس آنے والے ہیں سلام کرنا دیکھیں حضرات یہ حصل میں میں بہت زیادہ دیر تک پڑھنی پاتا میرے حساب سے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے بہرحال مولانا کا حکم ہے قطعے کے لئے اور اس سے پہلے قطعہ میں پڑھے دیتا ہوں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا سماعت فرمائے جہاں جہاں مولائی ہیں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا زندگی کون سے لمحے میں بکھڑ جائے گی کہ زندگی کون سے لمحے میں بکھڑ جائے گی اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے مولانا کا حکم ہے سخت مسئلہ ہے لیکن میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے قریب اپ سے تیس سال پہلے بلکل سماعت فرمائے کہ میں کچھ مقصوص لوگوں سے یہ باعلان کہتا ہوں کہ میں کچھ مقصوص لوگوں سے یہ باعلان کہتا ہوں انہیں تانہ زنی کی میں کوئی محلت نہیں دوں گا کہ انہیں تانہ زنی کی میں انہیں تانہ زنی کی میں کوئی محلت نہیں دوں گا اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے گی میرے علی موجود ہیں اللہ کو زہن سنی کی علی موجود ہیں لرگان حیدر حیدر ہائدر حیدر 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 خورک بہت بہت شکرہ حوصلہ 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 زاہد کازمی یا زاہد بلرامپوری یا زاہد گونڈوی کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں کئی شناکتیں ہیں ان کی لیکن میرے لیکن محترم محترم لیکن میرے پاس ان کی صرف ایک شناکت ہے اور میں روزہ محشر بھی یہ گواہی دوں گا یہ نہایت مولائی نہایت حسینی نہایت ماتمی اور ایک مومن نوجوان ہے اور ان کا حکم اٹھال نہیں سکتا حالانکہ بہت چھوٹے ہیں مجھ سے تو ایک مطلعہ تین شیر میں انہوں نے دیا سمات فرمائیں اور پھر آپ لوگوں سے دعاوں کے ساتھ اجازت ایک سلوات کی گزارش ہے حضرات سمات فرمائیں کہ وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے کہ وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا موجزہ دیکھے کہ گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا موجزہ دیکھے اور دیکھیں آپ حضرات کی ترجمانی یہ شیر سمات فرمائیں کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں کہ جب ہم آئینہ دیکھیں کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں اور شیر سمات فرمائیں کہ وفاداری وہ خودداری وہ اس کی تیز رفتاری وفاداری وہ خودداری وہ اس کی تیز رفتاری اور چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں اور دیکھیں چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں مولا سلامت رکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا مولا سلامت رکھیں اب حضرات شیر سمات فرمائیں ایک تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ ایک قریب دیکھ دیکھیں دنیا کا ہر انسان خاص طور سے اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں کہ سب ہی خاتی ہیں ہم لوگ بھی گناہگار ہیں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ کی بخشش یقینی ہے اور تائے ہے اور میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں جس کو میرے خیال سے دلیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن سمات فرمائیں ہم لوگ کی بخشش ہوگی شیر سمات فرمائیں کہ چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں سمات فرمائیں کہ خطاؤں کو ہماری تربزر کرنا ہی پڑتا ہے کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے اور خدا ہم لوگوں کو دیکھیں کہ زہرہ کی دعا درگزر کرنا ہی پڑتا ہے